رمضان قیام اللیل کا مہنہ ہے ویسے تو سارا سال قیام کرنا چاہیے تو یہ تحجد جو سارا سال پڑھنے والے پڑھتے ہیں وہی تحجد رمضان میں ترابیح کا نام اختیار کر جاتی ہے ترابیح کسی کتاب سنت کی کسی حدیث میں نہیں ہے اس کا نام اس کا نام اصل میں قیام اللیل ہی ہے تحجد ہی ہے وطر ہی ہے یہ ترابیح وطر تحجد قیام اللیل چاروں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے عشاء سے لے کر فجر تک پڑھی جانے والی نماز اس کا وقت عشاء کی نماز ختم ہونے سے شروع ہو جاتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تحجد اور ترابیح کی چیز ہے وہی تحجد جو غیر رمضان میں پڑھتے تھے اسی کو رمضان میں لوگ ترابیح کہہ دیتے ہیں یہ تصور درست نہیں کہ عشاء کے بعد جو پڑھی جائے گی وہ ترابیح ہے اور جو فجر سے پہلی پڑھی جائے گی وہ تحجد اور قیام اللہ علیہ ایسا نہیں ہے وہ وطر جو آپ سارا سال پڑھتے ہیں وہ تحجد ہے اگر آپ کیارہ رکتیں پوری کرنی ہے نا اگر آپ دو رکتیں الگ پڑھ لیں اور نو وطر پڑھ لیں تحجد پوری ہو جائے گی نہیں تحجد پڑھنے کا یہ طریقہ ہے دو رکتیں الگ پڑھ لو نو رکتیں ایک سلام سے پڑھ لو تو آپ کی تحجد پوری ہو گئی چار رکتیں دو دو کر کے الگ پڑھ لو اور سات رکتیں وطر کی پڑھ لو ایک سلام کے ساتھ تحجد پوری ہو گئی دو دو کر کے چھے پڑھ لو اور پانچ وطر پڑھ لو دو دو کر کے آٹھ پڑھ لو اور تین وطر پڑھ لو دو دو کر کے دس پڑھ لو اور ایک وطر پڑھ لو یہ سارے طریقے درست ہیں اس سے آپ کی تحجد پوری ہو جاتی ہے تو جتنے وطر کم ہو رہے ہیں اتنے الاغ الاغ رکتیں بڑھ رہی ہیں اور جتنے وطر بڑھ رہے ہیں الاغ الاغ رکتیں کم ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وطر ہی تحجد ہے وطر تحجد کا آخری حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِجَعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمِنِ لَيْلِ وِتْرًا اپنی تحجد کی آخر میں جو رکت ہے اس کو وطر بنا دو اس کو ایک کر دو 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 کے بعد آخر میں ایک پڑھ لیا کرو اللہ کو یہ بہت پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری نفلی نماز میں سب سے افضل نماز یہ رات کی نماز ہیں افضل صلاتِ بادن فریضتی صلات الفی جو فی اللیل ساری نماز میں افضل جو آپ سنتیں ادا کرتے ہیں جن کو بعض لوگوں نے فرضوں کا درجہ دیا ہوا ہے سمجھتے ہیں ان کے مغیر نماز نہیں ہوتی ان سے بھی زیادہ افضل تحجد کی نماز ہے ترابی کی نماز ہے وطر کی نماز ہے جس میں آخر میں وطر پڑھنا چاہیے اگر آپ چاہیں گیارہ سے زیادہ پڑھنا تو ہم یہ کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ گیارہ کو ہی اتنا لمبا کرو کوالٹی بہتر کرو کوانٹی زیادہ نہ کرو بہتر یہ ہے انہی کو زیادہ لمبا کرو انہی کے سجدے لمبے کرو انہی کے رکوع لمبے کرو انہی کا قیام لمبا کرو ہے پکڑ کے پڑھ لو لمبا پڑھو اس کو تعداد زیادہ کرنے کی بجائے اس کو زیادہ لمبا کرو یہ افدر ہے اور اگر آپ تعداد بھی زیادہ کرو تو یہ ممنوع اوقات میں سے نہیں ہے جیسے اثر کے بعد مغرب تک ممنوع وقت ہے اوپن نفل نہیں پڑھے جا سکتے فجر کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک عام طور پہ عمومی نفل پڑھنے سے بنا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن عشاء سے لے کر فجر تک یہ ممنوع وقت نہیں ہے جس طرح زہر کی سنتیں بتا دی گئی ہیں اس کے بعد بھی آپ اثر تک اگر نفل پڑھتے رہو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایسے ہی عشاء کے بعد کی تحجد کی رکتیں آپ سے ثابت ہیں اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھتا جلا جاتا ہے تو وہ ممنوع نہیں لیکن افدر یہی ہے کہ وہ تعداد ہی رکھی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیقی